تو بیٹا ابھی تک ہمیں کیا انڈرسٹینڈ ہوا اس پوئیم سے یہ جو پوئیم ہے نیشن سٹرانگت اس کو لکھنے والا ہے امریکن رائٹر اور ڈابلو ایمرسن اور بیٹا اس پوئیم میں وہ ہمیں مین ایڈیا کیا دیتا ہے ایک نیشن کو سٹرانگ اس کے باشندے بناتے ہیں جو باشندے بریو ہوتے ہیں جو باشندے لائل ہوتے ہیں ایک نیشن کی سٹرانگت پیسوں سے نہیں ویلت سے نہیں پرائیڈ سے نہیں پاور سے نہیں بنائی جاتی ہے بلکہ ایک نیشن کی سٹرانگت تب مضبوط بنتی ہے جب اس نیشن کے سٹیزنز بریو ہو لائل ہو جب وہ دنیا کے میٹیریل گولز کی طرف نہ بھاگے بلکہ وہ پروڈوس کرے لائل سٹیزنز وہ پروڈوس کرے بریو سٹیزنز اور بیٹا پھر ہم نے دیکھا ہم نے کہا یہ جو ہماری پوئیم ہے اس میں جو ہمارا رائٹر ہے اس نے یہاں کس چیز کو ترجیح دی ہے اس نے یہاں دو چیزوں کو ترجیح دی ہے کیا ایک تو حب الوطن ہونے چاہیے لوگ حب الوطن وطن سے محبت پیٹرارٹیزم جس کو ہم کہتے ہیں دوسرا مضبوط باشنگ دے وہی نیشن سٹرانگ بنے گا جس نیشن کے لوگوں میں حب الوطن ہوگا وطن کی محبت ہوگی دوسرا بیٹا جس نیشن کے لوگ مضبوطی کے ساتھ رہتے ہو جن کے اندر یونیٹی ہو کوپریشن ہو آنسٹی ہو اور جو بریو ہو تو یہی ایڈیا ہم نے ابھی تک اس میں پڑا اور ہم نے ابھی تک یہ دیکھا اس پوئیم میں جو ہمارا پوئیٹ ہے اس نے کس کس پوئیٹک ڈیوائس کو استعمال کیا ہے میٹافر جو میں نے آپ کو بولا میٹافر وہ فگر آپ سے پیچھ ہے جہاں ہم ڈیریکٹ کمپیریزن کرتے ہیں جہاں ہم ایک چیز کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے چیز کے ساتھ تاکہ ہمیں میننگ ایزیلی سمجھ آئے جیسے میں نے آپ کو بولا یہاں پہ پہلا ورڈ نیشن نیشن کو یہاں کمپیر کیا گیا ہے بیولڈنگ کے ساتھ یہاں ہمیں سمجھایا گیا ہے اگر ہمیں ایک بیولڈنگ کو سٹرانگ بنانا ہے تو ہمیں اس کے جو پیلرز ہیں ان کو سٹرانگ بنانا ہے اگر پیلرز سٹرانگ ہے جن پیلرز پہ ایک بیولڈنگ کنسٹرکٹ ہوئی ہے جن پیلرز پہ ایک بیولڈنگ کھڑی ہے اگر وہ سٹرانگ ہے تو بیولڈنگ بھی سٹرانگ ہے اسی طرح اگر ایک نیشن میں نیشن کے رہنے والے لوگوں میں محبت ہے نیشن کی اور ان میں یونیٹی ہے کوپریشن ہے تو تب جا کے وہ نیشن کامیاب ہوگا اس کے بعد میں نے آپ کو بولا یہاں جو ہمارے پوائیٹ ہے اس نے بیٹا ایک چیز استعمال کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرارٹیکل کوچھن اس نے اس پوائیم کو کوچھن فارم میں لایا ہے کیوں لایا ہے کوچھن فارم میں کیونکہ وہ ہمیں اس کوچھن فارم کے ذریعے سے کوئی میسیج پہنچانا چاہتے ہیں اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ ہمارا آنسر کیا ہو اس کا پرپس یہ ہے کیا ان کو اس کوچھن فارم میں سمجھ آئے اس پوائیم کی میسیج سمجھ آئے جہاں وہ اپنے ہی نیشن کی بات کرتا ہے امریکہ نیشن کی وہ بات کرتا ہے کیا امریکہ میں کیسے امریکہ کا نیشن کیسے سٹرانگ بنے گا خود یہ جو پوائیٹ تھا یہ بلیو کرتا تھا سیلف ریالینس پہ یہ بلیو کرتا تھا انڈوجواللزم پہ یہ کہتا تھا جب تک لوگ اپنے سیلف کو نہیں جگائیں گے جب تک ہم اپنے سیلف کو تیار نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر چینج نہیں آئے گی اسی طرح اگر ہمیں چینج کرنی ہے تو اس کے لیے ہر کسی سٹیزن کو جاگنا ہے ہر کوئی سٹیزن ریسپونسیبل ہے چینج کے لیے تو ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کل ہم نے دوسرا پوائیٹک ڈیوائیس انڈرسٹینڈ کیا کونسا پوائیٹک ڈیوائیس کل ہم نے انڈرسٹینڈ کیا آئیشہ بیٹا کلاس میں تھی کل جہاں میں نے بیٹا آپ کو بولا سمبولیزم مطلب ہر کسی ورڈ سے ہم کوئی سمبول دیکھتے ہیں اس پوائیٹ میں ایسے ورڈز ہیں جو ہمیں سمبول دکھاتے ہیں جیسے گولڈ گولڈ کا یہاں سمبول کیا ہے بیٹا گولڈ کا یہاں سمبول ہے انشنٹ کنگز گولڈ کا یہاں سمبول ہے ویلت اسی طرح بیٹا دوسرا سمبولیزم جو ہم نے کل اس پوائیٹ میں بیٹا دیکھا وہ ہم نے کیا دیکھا سوار سوار تلوار تلوار کا سمبول بیٹا کیا ہے بلرشڈ بلرشڈ اینڈ وار کیا ہے بیٹا تلوار کا سمبول یہاں تلوار کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے بیٹا تلوار کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وار اینڈ بلرشڈ میں وہی بور رہا ہوں نا بیٹا وار اینڈ بلرشر خون بہانے کے لیے اور جنگ کے لیے تو یہ دوسرا سمبولیزم ہے جو ہمارے پوائٹ نے یہاں استعمال کیا تھا اس کے بعد بیٹا آج ہم دیکھیں گے اب سٹنزا نمبر فائف کل ہم نے پڑا تھا سٹنزا فور تک تو سٹنزا نمبر فائف جو ہے ہمارا وہ ہمیں کیا کہتا ہے not gold but only man can make gold نہیں بلکہ کون نیشن کی سٹنگ ات کو منٹے رکھے گا only individuals only peoples not gold but only man can make یہ gold نہیں ہے جو بیٹا کیا کرے گا جو بیٹا نیشن کو سٹنگ بنائے گا تو بیٹا یہاں gold کو کس کے ساتھ compare کیا گیا ہے gold کو یہاں کس کے ساتھ compare کیا ہے not gold but only man gold کو یہاں man کے ساتھ compare کیا گیا ہے تو بیٹا آپ پہلے copy نکالیے rough copy اور اس پہ لکھیے کیا لکھیے میں آپ کو بولوں گا نکالیے بیٹا پہلے سالے rough copy نکالیے میں دو منٹ ویٹ کر رہا ہوں نکالیے rough copies موسیقی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لکھئے دا فگر آف سپیچ دا فگر آف سپیچ دا ف گر آف سپیچ دا فگر آف سپیچ where a word is used is used where a word is used to represent where a word is used to represent a clause or category of things is called metanomy یہ بھی ایک فگر آپ سے پیچھے تو بیٹا ہم کہتے ہیں پوائیٹری میں ایک ڈیوائیس ہے جہاں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک word کو represent کرتے ہیں کیسے کسی کلاس سے یا category سے مثال کے طور پر بیٹا یہاں گولڈ کو کس word کے ساتھ compare کیا گیا تھا man man کیا ہے بیٹا ایک class group of peoples man کیا ہے بیٹا یہاں class group of peoples اسی طرح گولڈ کو compare کیا گیا ہے والد کے ساتھ پھر سے کیا ہے بیٹا یہ والد class تو اس کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں metanomy کیا کہتے ہیں بیٹا metanomy بیٹا سب نے لکھا بیٹا سب نے لکھا چلیے بیٹا آپ دیکھئے اب ہمیں لائن کیا بور رہی ہے not gold but only men can make a people great and strong یہ سونا نہیں ہے یہ wealth نہیں ہے یہ پیسے نہیں ہے جو ایک انسان کو grade بناتے ہیں strong بناتے ہیں بلکہ یہ people ہیں مگر بیٹا people کو آپ یہاں کیا لکھو گے ہاں بیٹا ہاں بیٹا سٹنزا نمبر 5 پڑھ رہے ہیں not gold but only men can make کون نیشن کو strong بناتا ہے پیسے نہیں گولڈ نہیں بلکہ individuales بناتے ہیں men بناتے ہیں class of people بناتا ہے ٹھیک ہے بیٹا a people great and strong یہی people ایک نیشن کو great بناتے ہیں strong بناتے ہیں مگر بیٹا کون سے people عائشہ بیٹا کون سے people people لکھو گے نا پہلے لکھو people وہاں رفت کابی پہ people پھر بریکٹ میں لکھو patriotic people and brave people patriotic people یا وطن سے محبت کرنے والے لوگ اور بہادور لوگ people کو لکھو یہ کون سے people ہے کیونکہ بیٹا آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ شاید عام انسان ہے نہیں بیٹا people کو آپ بریکٹ میں لکھو وطن سے محبت کرنے والے لوگ اور بہادور لوگ brave people بہادور لوگ وطن سے محبت کرنے والے لوگ اور بہادور لوگ اسی لئے آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہو patriotic people and brave people تو ہمیں اس چنزہ میں کیا بتاتے ہیں point یہ سونا نہیں ہے یہ والد نہیں ہے جو 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 کیا کام کرتے ہیں جو انسانوں کو کیا بناتے ہیں great and strong بلکہ یہ وہ انسان ہے جن کے دل میں patriotism ہے یہ وہ انسان ہے جو brave people ہیں جن کو وطن کی فکر ہے جن کو نیشن کی فکر ہے وہی انسانوں کو great بناتے ہیں وہی ان کو strong بناتے ہیں men who for truth and honor sake ایسے لوگ جو کس کس کے لیے لڑتے ہیں سجائی کے لیے اور honor کے لیے یہاں لکھو بیٹا آپ بریکیٹ میں honor 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 patriotic honor کونسا honor بیٹا کونسا honor وہ بیٹا wealth کا honor نہیں ڈونتے ہیں gold کا honor نہیں ڈونتے ہیں بلکہ کونسا honor patriotic honor ایسا honor جو ہمیں وطن کی محبت سے ملے ایسا honor جو ہمیں نیشن نیشن کی protection سے ملے وہ honor وہ بیٹا ڈونتے ہیں men who for truth and honor truth مطلب سچائی جو لوگ سچائی کے لیے لڑتے ہیں جو لوگ نیشن کے honor کے لیے لڑتے ہیں stand first and suffer long ایسے لوگ بہت جلدی ایسے لوگ جو بیٹا کس کس کے لیے لڑتے ہیں سچائی کے لیے اور وطن کے honor کے لیے stand first and suffer long ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں اس کے لیے مگر ایسے لوگ سفر بھی بہت کرتے ہیں ایسے لوگ سفر بھی بہت کرتے ہیں آپ دیکھو بیٹا کتنی فیملیز کے ایسے بیٹے جنہوں نے فر کر رہی ہے کشمیر سے بڑی ایگزامپل کوئی نہیں ہے بیٹا کتنے لوگ یہاں شہید ہو گئے جن کی فیملی کا آج کوئی سہارا نہیں ہے مگر کس کے لیے بیٹا انہوں نے کہا ہمارے اس کشمیر پہ کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہیے ہمارا یہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تو ہم کہتے ہیں بیٹا ایسے لوگ جو سچائی کے لیے لڑتے ہیں ایسے لوگ جو دیش کی محبت کے لیے لڑتے ہیں ایسے لوگ جو نیشن سے محبت کرتے ہیں وہی کھڑے ہو جاتے ہیں نیشن کی پروٹیکشن کے لیے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان دشمنوں کے لیے جو نیشن کے اردد گھومتے ہیں جو بیٹا کراور میں آتے ہیں جو بیٹا تھانگ میں آتے ہیں اور ایسے لوگ ہی زیادہ سفر کرتے ہیں کیوں؟ بیٹا اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اپنا ہر کسی چیز کو چھوڑ کے وہ کہاں جاتے ہیں بیٹا وہ جاتے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنی فیملی چھوڑ کے اپنا سخچین چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے اور دنیا کے سارے دنیا کے ساری چیزوں کو لات مار کے وہ لوگ آگے جاتے ہیں اس کے بعد بیٹا لسٹ سٹنزا مگر بیٹا اس سٹنزا میں دو رائننگ ورڈز اور ہے جو آپ کافی پر مینشن کرو گے میک سیک ایم اے کئی میک ایس اے کئی سیک میک سیک لکھو بیٹا میک ایم اے کئی میک یہاں سے سیک ایس اے کئی سیک اسی طرح سٹرانگ لانگ سٹرانگ لانگ ایک سیڈ سے سٹرانگ دوسرے سیڈ سے لانگ تو ابھی تک بیٹا ہو ٹو فور ایٹ ٹین ٹین رائننگ ورڈز ابھی تک ہمیں آئے ہاں ہاں میک سیک سٹرانگ لانگ دیز آر رائننگ ورڈز ویچ اینڈز ویت سیم ساونڈ میک سیک سٹرانگ لانگ جن کا ساونڈ سیم ہے اس کے بعد ہے بیٹا ہمارا لاسٹ سٹنزا آپ دیکھیں بیٹا آپ پیج کو ٹرن کیجئے ہاں 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 میں اس کا اس کا بھی نوٹ میں بیٹا ڈالوں گا بس اس کے بعد بیٹا بریو مین ہو ورک وائل ادھر سلیپ بہادور لوگ جو تب کام کرتے ہیں جب باقی سو جاتے ہیں بریو پیپل ہو ورک وائل ادھر سلیپ مطلب بیٹا یہاں پوائنٹ کمپیر کرتا ہے بریو پیپل اس کو کس کے ساتھ بیٹا بجدل لوگوں کے ساتھ جو دشمن کو دیکھ کے باگ جاتے ہیں جو دشمن کو دیکھ کے سو جاتے ہیں بریو پیپل کو یہاں بیٹا کس کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے بجدل انسان کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا بجدل انسان کے ساتھ یہاں بریو پیپل اس کو کمپیر کیا گیا ہے بریو مین ہو ورک وائل ادھر سلیپ بہادور انسان جو تب تب کام کرتے ہیں جب باقی سو جاتے ہیں مطلب جب نیشن خطرے میں ہوتا ہے جب نیشن کے دشمن نیشن کو اردگرد سے گیرتے ہیں نیشن پہ حملہ کرنے کے لئے جو بریو پیپل ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں اور جو بجدل انسان ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں جو بیٹا ڈیر کرتے ہیں قوریج کرتے ہیں ڈیر کا مطلب بیٹا کیا ہے یہاں قوریج ڈیر کا مطلب کیا ہے لکھو بیٹا ڈیر کا مطلب ہے ہمت قوریج ڈیر کا مطلب بیٹا یہاں کیا ہے ہمت یا بیٹا قوریج تو بیٹا یہ جو بریو پیپل ہوتے ہیں یہ تب کام کرتے ہیں جب بجدل انسان گھر میں سوتے ہیں اور یہی قوریج کرتے ہیں جب باقی باگ جاتے ہیں فلائی کا مطلب ہے باگ جانا یہ فلائی اڑنا نہیں ہے بیٹا یہاں فلائی کا مطلب ہے باگ جانا جو بیٹا تب ڈیر کرتے ہیں تب ہمت دکھاتے ہیں جب نیشن پہ نیشن کے دشمنز قبضہ کرنے آتے ہیں نیشن کے دشمنز گروپس میں آتے ہیں نیشن پہ حملہ کرنے کے لئے یہ بریو لوگ اس ٹائم لڑتے ہیں قوریج دکھاتے ہیں اور جو باقی بزدل لوگ ہیں وہ باگ جاتے ہیں دے بیولڈ اینشن پیلرز ڈیپ ایسے ہی لوگ نیشن کے پیلرز کو ڈیپ بناتے ہیں سٹرونگ بناتے ہیں تو بیٹا کون سے پیپلز بریو پیپلز پیٹرارٹک پیپلز اینڈ لیفٹ ڈیم ٹو دا سکھائی اور یہ ان دشمنوں کو بگا دیتے ہیں لیفٹ ڈیم ان ٹو دا سکھائی مطلب ان دشمنوں کو یہ ختم کرتے ہیں ان دشمنوں کو یہ مار دیتے ہیں اور جہنم پہنچھاتے ہیں یہ بریو اور سٹرونگ لوگ بریو اور پیٹرارٹک پیپلز تو بیٹا ہمیں پوئیم کا مین تھیم مین ایڈیا کیا ملا بیٹا بیٹا اب آپ ریٹرارٹکل کوششن کا انسر دے سکتے ہو تو بیٹا آئیشہ کیا جواب دو گیا آپ وٹ میکس نیشن سٹرونگ اینڈ وٹ میکس اٹس پلر سٹرونگ تو کیا جواب دے سکتی ہو آپ کیونکہ ہمیں اس نے کوشن پوچھا ہے مطلب یہ ہے نی ریٹرارٹکل کوششن میں پوئیم تو آپ کے جواب دو گی آپ لوسٹ میں ہاں مطلب بیٹا آ باتاؤگی بریو اور پیٹرارٹکل پیپل پیپل بریو اور پیٹرارٹکل پیپل کو میکس نیشن سٹرونگ ویلتھ گولڈ پرائیڈ آرنر سیک دیز تھیگز دیز تھیگز دیز تھیگز دیز تھیگز میٹیریل تھیگز دیز تھیگز چینکز میک آور نیشن سٹرونگ تو پوئیم سے ہمیں اتنا ہی سمجھ آیا نیشن تبیہ سٹرونگ بنے گا جب ایک نیشن میں بریو پیپل ہوں گے جب ایک نیشن میں پیٹرارٹک پیپل ہوں گے تب ہی نیشن سٹرونگ بنے گا ورنہ نیشن سٹرونگ نہیں بنے گا نہ گولڈ نہ ویلت نہ پرائیڈ نہ آنر نہ پوزیشن نہ میٹیریل گولز یہ چیزیں نیشن کو سٹرونگ نہیں بنا دی ہے ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آیا ہاں آپ اگر اپنے لئے لکھ سکتے ہو ویسے میں نے آپ کو ساری گلاسٹری کھل لکھائی میں نے آپ کو بولا نا ٹاپ ٹا ورڈز کا میننگ اب مرضی آپ کی ہے بیٹا اگر آپ لکھنا چاہو ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہو ٹھیک ہے آپ بیٹا دیکھئے اس میں بھی ہمیں دو رائمنگ ورڈز ملیں گے سلیپ ڈیپ یہ مگر یہ رائمنگ ورڈز لکھنے ہیں بیٹا آپ کو سارے جو میں آپ کو یہاں سے بول رہا ہوں سلیپ سلیپ ڈیپ ڈی ای پی ڈیپ فلائ سکھائی سلیپ ڈیپ فلائ سکھائی تو ٹوٹل میں بیٹا اب آپ کو کتنے رائمنگ ورڈز آئے ٹوویل اب جنوں ٹویل برابر آئے ہر کسی سٹینزہ سے دو دو رائمنگ ورڈز آئے ٹوٹل ہم نے سکھ سٹینزہ پڑے ہوئے نا بیٹا ٹوویل رائمنگ ورڈز تو ٹویل رائمنگ ورڈز بیٹا آپ کو کوپی پہ لکھنے ہیں گلاسری آپ کو اپنی مرضی ہے آپ لکھو تو ٹھیک نہیں لکھو تو ٹھیک مگر یہ جو بیٹا کوچنز ہے جو ہے بیٹا پویٹری کا یہ بھی آپ لکھو گے کوپی پہ کیونکہ بیٹا یہ بھوک نہیں ہے ہاں ہاں رائمنگ ورڈز فیر کوپی پہ لکھنے ہیں اور بیٹا جو میں سینڈ کروں گا نا اب آپ کے گروپ میں آج کوچن آنسرز وہ بھی آپ بیٹا فیر کوپی پہ مینشن کرو گے